اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام فرض نماز کے بعد پڑھے جانے والی دعا جس کو اکثر و بیشتر لوگوں کو یاد نہیں ہوتی ہے اور وہ لوگ اس دعا کو اتنی اہمیت والی دعا جس دعا کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے ہم لوگ اور تمام وظائف کی طرف تو بہت زیادہ جاتے ہیں تمام وظائف کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں عمل کرتے ہیں لیکن خود جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن وظائفوں کو اور جو دعائیں ہم کو بتائی ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان اور خیال بھی نہیں ہے دیکھئے جو آقا علیہ السلام نے جو دعائیں بتائی ہیں نا خدا کی قسم اگر ہم وہ دعائیں پڑھنے والے بن گئے تو ہمیں اشترا کچھ دعائیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ دیکھو ہمارے نبی نے بتایا تو یہ ہمارے نبی نے ہمیں دعا سکھائی کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی جو ہمارے لئے بہتر ہو ہمارے لئے جس چیز میں بھلائی ہو وہ عطا فرما آخرت میں بھی ہمارے لئے جو چیز ہمارے لئے ٹھیک ہو جس میں بھلائی ہو وہ عطا فرما اور وقینا آزاب النار ہمیں جانم کے آگ سے بچا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سکھائی ہوئی دعائیں ہیں اس میں دنیا آخرت سب کچھ ہے لیکن ہم ان دعاوں کو نہ پڑتے ہیں نہ سیکھتے ہیں نہ پڑھنا چیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا جو ہر انسان کو پڑھنا چاہیے وہ میں دعا آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ لوگ اس دعا کو یاد کر لیجئے اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو اس دعا کو ضرور پڑھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمانت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا لجنت دار السلام یہ دعا ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور یہ اور بھی طویل دعا ہے یہ لیکن مختصرا یہ دعا جو حدیث میں جس کا ثبوت ملتا ہے یہ اس دعا کا ثبوت آقا علیہ السلام سے ثابت ہے یہ دعا تو اس دعا کو آپ حضرات ہر فرض نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں سب سے بڑا جو اہم فائدہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قرآن کہتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہوا تو ہم لوگ ایک ایک چیز کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک طریقے کو فالو کریں اسی میں ہمارے لئے کامیابی ہے